اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا ویر حاضر ہے اپنے چینل سے اور سب آپ بھائی کیسے ہیں آج ہم لوگ بہت ہی افسوس ناک خبر آپ کو دیں گے اور بے تحاشہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں وہ ویڈیو جو ہم لوگ آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں فیوچر میں ہمیں کیسے طرح کی ذراعت کرنی چاہیے اور کسان کو ایگری کلچر کس طرح ہمیں چلانا چاہیے جو نارملی ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے لگایا تھا پپیتا پپایا یہ نہیں کہ اس کا گلیڈیوز فلاور اور اس کے علاوہ جناب ہم نے لگایا گیندہ اور ساتھ ہی لگائی گوبی تو ہوا کیا کہ تقریباً ایک ہفتہ پیچھے ایک ہفتہ پہلے بارش ہوئی اور ساتھ اولے پڑے ادھر تو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کریڈی پاڑ گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کین پاڑ گئی تو اولے جو ہیں آل اوبر سارے جانتے ہیں کیا چیزیں اولے پڑے ہیں اور یہ جتنا ہمارے پاس رکبہ ہے ہمارے پاس جو پوری یہ لینڈ ہے یہ تقریباً دوہزار کنال ہے لیکن یہ جتنا پورا ایریہ تھا ایک پوری پٹی ایک طرف ہی پڑی ہے یعنی کہ جیٹی روڈ کے اس طرف نہیں ہوئی ہمارے اس طرف ہوئی ہے اور جو کچھ سامنے تھا پتے سب کچھ ختم ہو گیا تو اس ٹائم جو ہے آپ کو ہم بقاعدہ دکھائیں گے کہ کیا کیا کیسے نقصان ہوا ہے لیکن ایک فصل بچی ہے اور وہ ہے یہ گیندہ اس گیندے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کے بارے میں بھی ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے یہ شادی بیا کے لیے کام استعمال ہوتا ہے اور ہار کے لیے اور گجرہ وغیرہ بنتا ہے اس میں مہندی کے جتنا فنکشن ہے وہ اسی گیندے میں ہی ہوتا ہے اور اس ٹائم اس نے ایک واحد فصل یہ ہے جو اس اولوں کو سروائیو کر سکی ہے اولوں سے بچی ہے ڈیمیج یہ بھی بہت کچھ ہوئے ہیں اس میں لیکن اس میں تقریباً تقریباً آلموسٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیمیج ہوئے ہیں باقی جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں یہ سخت جان ہے تو باقی اور جتنے بھی فلاورز تھے وہ نہیں بات سکے گلیڈیو سارا ختم ہو گیا بلکل اینڈ ہو گیا وہ اس کی بھی وڈیو آج آپ کو میں دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ پپایا کی جو پورا باغ ہے جو پپیتے کا باغ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتنا نقصان ہوگا ہے تو ہم نے جو رفلی اسٹی میٹ لگایا ہے تقریباً پینتالیس لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے تو اس میں یہ وائد فصل ہے جو کہ ان اولوں کو مقابلہ کر سکی ہے اور یہ بچ گئی ہے تو باقی اس کے بعد ساتھ اس کے جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے گلیڈیوز کا وہ ہم نے لگایا عرفے عام پاکستان میں تو اس کو گلیڈی کہتے ہیں تو گلیڈ کے جو پھول ہیں وہ بھی بالکل ڈیڈ ہو گئے اور ڈیڈ سے مراد یہ کہ ان اس کی ایک سٹک ہوتی ہے سٹک اس کی بالکل ہی ٹوٹ گئی ہے اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے یہ پھول کنوں نے توڑے ہیں وہ بچے یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہیں خواتین ہیں بہت منتی لوگ ہیں یہ لوگ اور آپ سب اور یہ پھول دیکھیں سارے یہ گیندے کہ ہم نے توڑے ہیں جی ان بچوں کے توسر سے اور باقی جو فی میل سی وہ تو بھی چھوٹی کر گئی ہیں تو یہ ساری جو ہے یہ آدھے باق سے ابھی ہم نے توڑا ہے یعنی کہ آل موستقریب میں پانچ کنال سے یہ توڑے ہیں اب ساتھ آئیں آپ کو میں گلیڈ کا وزٹ کراتا ہوں کہ گلیڈ کو کیسے ڈیمیج کیا اس نے یہ ساری جتنی بھی یہ نظر آپ کو آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ گلیڈ کی سٹک ہے یہاں سے وہ یہ جس جس جگہ پہ بھی اولے پڑھتے ہیں کریڈی پڑھتی ہے وہ وہاں سے وہ بالکل اس کو ڈیڈ کر دیتی ہے کیونکہ ایسی سمجھیں جیسے کوئی زہر کا ٹھیکہ لگ گیا اس کو اور گولی مار دی کسی نے اوپر سے ادھر ہی ڈیمیج اس کے بعد پھر ایسا اس کا جلن ساڑ ہے نا وہ پودے کو جلا کے رکھ دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں پہتی یہ اس ٹیم تک ایک لاکھ سیڈ لگا ہوا تھا ایک لاکھ پہ سیڈ ہی کم از کم آٹھ لاکھ کا سیڈ آیا تھا اور اس کے اوپر انویسمنٹ تقریبا تقریبا تین ایک لاکھ کی انویسمنٹ ہو چکی تھی اب یہ ہو گیا یہ پوری جتنی فصل ہے یہ ساری کی ساری نقصان میں گئی ہے اس میں اب یہ ہی ہے کہ جو بچا ہے وہ نیچے سیڈ ہی ہے تو سیڈ جو ہمیں ملے گا وہ فروری میں ملے گا یعنی کہ سیڈ ہم فروری میں اس کی پٹائی کریں گے تو یہ سیڈ دوبارہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کا یہی فنکشن ہے کہ یہ اپنی جگہ سیڈ بھی دیتا ہے اور سٹک بھی دیتا ہے سٹک کاٹنے کے بعد ٹھیک تین مہینے کے بعد آپ اس کا سیڈ دوبارہ نکال سکتے ہیں اس فصل کا مطلب کہ اس جو ساتھویں مہینے میں ہم لوگ ادھر کاش کرتے ہیں تو بہت پروفیٹیبل بزنس ہے یہ لیکن اب ہم پکستانی فارمرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو یہ طریقہ ہے یہ چینج کرنا ہوگا یعنی کہ کنٹرول شیڈ پہ آنا ہوگا کنٹرول شیڈ پہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں اب سامنے جو آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ سارا لگا ہوا ہے پپیتہ اس پپیتے کی ساری فصل جو آپ کو اب قریب سے بھی دکھاتے ہیں یہ اپنی پیک پہ آ چکی تھی فصل اور پھل اس کا ہر پودک ساتھ آپ دیکھیں گے پھل آیا ہوا ہے بہترین پھل آیا ہوا ہے اور لیکن ہفتہ پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ اگر آپ لوگ دیکھتے تو دیکھا ہی ہے بلکہ ایک ویڈیو بنائی وہ آپ دیکھیں گے ضرور تو اس میں ایسا مزدار قسم کا باغ تھا لیکن آج یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ سارا باغ ختم ہو چکا ہے تو اس کی ابھی آپ دیکھ لیں ابھی آپ کو قریب کر کے دکھاتے ہیں جی یہاں سے یہ سٹارٹ ہو گیا پورا کپورا جتنا بھی یہ پپیتے کا باغ تھا وہ سارا ختم ہو گیا اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ بھی پودے جو ہیں پتے نکا رہے ہیں لیکن جو نقصان پہلے ہونا تھا وہ اس طرح ہو گیا تقریبا آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پنتالیس لاکہ نقصان ہوا ہے اور صرف کیا وجہ ہے کہ ایک تو یہ موسمی چیز ہے اور قدرتی چیز ہے اس پہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم لوگ لیٹس ٹیکنولوجی پہ آتے ہیں تو لیٹس ٹیکنولوجی پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس میں کنٹرول شیڈ ہے اس طرح سمارٹ ورکنگ کرنی پڑے گیا پاکستان میں نہیں تو کسانوں کا برا حال ہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی اے پی کتنی مہنگی ہوگی تھی ڈی اے پی تقریبا ساڑھے چودہ ہزار کی پیوریا مل نہیں رہا تھا تو کسانوں کے برے حالاتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو سمارٹ فارمنگ پہ آنا چاہیے تو اس یہ ریڈ لیڈی تھی چھ مہینے کے اندر اندر فصل اس میں دیئے اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال ہے اور کسانوں کا ویسے ہی برا حال ہے لیکن یہ ہے کہ یہ قدرتی افاد بھی آ جائیں تو نقصان ہی نقصان ہے تو پیارے دوستو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ساری چیزیں کیسے یہ سب کی سب بمارا کتنا نقصان ہوا ہے گریٹ لوس یعنی کہ ہم لوگ کم از کم دو سال بلکل پیچھے چلے گئے ہیں صرف اس نقصان کی وجہ سے اب اس کو ریکوور کرتے کرتے ٹائم لگے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اب کسانوں کو سمارٹ فارمنگ کی طرف ضرور آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جس طرح کا یہ ہوا ہے حادثات یہ تقریباً ہر پانچ چھ سال کے بعد ہمارے ایریے میں اس دسویں مہینے کے سٹارٹ میں ہر مطلب ہوتا ہی ہوتا ہے پانچ سال چھ سال کے اندر اندر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو میرا وہ یہ جیسے یورپ میں لوگ کر رہے ہیں اسرائیل میں کر رہے ہیں انڈیا میں کر رہے ہیں انڈیا میں بہت اچھی فارمنگ ہو رہی ہے کیا وجہ کیا ہے تو وہ لیٹس لیٹس طریقے سے ٹیکنولوجی اپنا رہے ہیں ہمیں بھی سمارٹ ورکنگ کرنی چاہیے اور ان نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمارے ملک کے لیے آپ سب بھائی بھی سب جتنے بھی میرے دوست یوٹیوپرز دیکھ رہے ہیں باقی جتنے بھی ہمارے پورے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سپیشل اپنے ملک کے لیے دعا کریں ہمارے ملک کے اوپر نیک اچھے لوگ آئیں حکمران اچھے آئیں اور یہ کسان ہے تو ہم لوگ ہیں یعنی کہ فارمن کی سپورٹ کرنی ہم ہم سب نے ہر صورت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارمن آج ہمیں یہ لوگ خوش آل ہوں گے تو ملک خوش آل ہوگا ہم لوگ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی آپ کو پتا ہے جیسے گندم کی آگے شارٹ فال آ سکتا ہے کیا ریزن ہے اس کی آپ کو پتا ہے یہ سب تو اس لیے کانلی سب کسانوں کی سپورٹ کیا کریں اور جتنے بھی کسان ہیں وہ اس کو مارڈن طریقے سکاشت دینے کی طرف آئیں آج کی ویڈیوز کے لیے یہ تنی اور اپنی دعاوں میں خصوصی ہمیں یاد رکھنا اللہ حافظ